اب یہ آخری سوال ہے ناندر سے محمد عمران صاحب نے ایک حدیث مجھے بھیجی ہے اور پوچھائے مولانا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بتائیں گے تو مہربانی ہوں گی اور وہ حدیث یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پونے کی مانین سیاہی کے ذریعے خضاب کریں گے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ابودعود اور نسائی کا اس کے اندر حوالہ ہے یہ بات بلکل صحیح ہے یہ حدیث میرے بھی پڑھنے میں آئی ہوئی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک تو لانت بھی بھیجی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو بلیک خضاب یوز کرتے ہیں ہمارے زمانے میں جسے ہم لوگ ہیرڈائی کہتے ہیں اپنے داڑی کے اوپر بولو یا اپنے سر کے بالوں کے اوپر جو لوگ بلیک ہیرڈائی یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے اور ایسے لوگوں پہ لانت بھی بھیجی گئی ہے تو اس کے لئے اگر کوئی اپنی داڑی یا سر کے بالوں وغیرہ میں مہندی لگاتا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے ما شاء اللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو بلیک ہیرڈائی ہے جسے خضاب سیاہ خضاب کہا جاتا ہے وہ صراحتا ناجائز ہے اس سے احتراز اور پرہز کرنا چاہئے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائیں یہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن جو چند سوالات آئے ہوئے تھے پہلے ان کو میں نے آج جوابات دے دیا ہوں باقی جتنے بھائیوں کے جواب پینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ جیسا جیسا ان کا نمبر آئے گا ویسے ویسے جوابات ان کو ملتے رہیں گے اور آپ تمام لوگوں سے خصوصی درخواست رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے لئے بھی دعا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ